موسیقی 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 ہیں اور مستقبل میں اس پروگرام کو ہم نے ایک ہاسپٹل کی شکل دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پر آپ کیا کیا سہولیات مہیا کریں گے جی انشاءاللہ یہاں پر فرسٹے ٹریٹمنٹ ہوگی مریضوں کی مریضوں کا چیک اپ ہوگا ان کو یہاں پر میڈیسن ملے گی اور اس کے علاوہ مریضوں کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے بھی سہولند موجود ہوگی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آلٹراسون مشین اور اس کے ساتھ ریڈیالوجس ڈاکٹر کا رینج کر رہے ہیں جو انشاءاللہ مریضوں کا فری آلٹراسون بھی کریں گے یعنی کہ آپ آلٹراسون اور لیبارٹری ٹیسٹر ابھی بعد میں لے کے آئیں گے جی انشاءاللہ ویدن سم ڈیز انشاءاللہ جو ہے نا ہم اسی رما ماں کے آخر پر یا اگلے مہینے کے سٹارڈ میں اس کو جو ہے نا وہ کانٹینو کرے گے اچھا سر یہاں پر آپ نے جو ماشاءاللہ پوری تھیم پر ویو میں آپ کے بینرز رکھے ہوئے ہیں فری میڈیکل کیمپ فری میڈیکل کیمپ فری میڈیکل کیمپ تو اس اس میں کیا کیا چیزیں فری ہوں گی جی انشاءاللہ یہ ایک ٹرسٹ ادارہ ہے حیات میڈیکل کمپلیکس اس کے اندر مریض کا فری چیک اپ ہوگا جی چیک اپ کے بعد اس کو فری میڈیسن ملے گی اس کو آئی وی لائن کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ در اس کا جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں اور کل کو ہم جو الٹرسونڈ کی سولت دے رہے ہیں ایون کے مریض ہسپٹل میں داخل ہوگا اور جب ٹریٹمنٹ کروا کے باہر نکلے گا تو انشاءاللہ اس کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا یہ سارا معاملہ مریض کے ساتھ فری کیا جائے گا اللہ کی تفیق سے صحیح اس میں سے یعنی کہ کن کون سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یہاں پر صاحب تو پہلے جی جو اس سوسائٹی کے باسی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ ایک خاص درمیان طبقے سے ان کا تعلق ہے اور یہ اپنا وہ لوگ جو علاج کے لیے بار فورڈ نہیں کر سکتے یہ جو ہم علاج یہاں پر دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ملتان روڑ اور لاہور کے اندر یہی ٹریٹمنٹ اگر کرواتا ہے مریض تو یقیناً اس کا خرچہ پندرہ سو سے دو ہزار تک ہے جبکہ ہم وہی خرچہ ادھر ہر مریض کو اس کے اوپر جو بھی لاغت آئے گی وہ فری میں ہوگا انشاءاللہ اس کا ایک رپیہ بھی نہیں لگے گا اور اس کے اندر جو سہولت ہے سب سے پہلے سوسائٹی کے باسیوں کو اس کے علاوہ گرد و نواہ ہے جیسے حاجی صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو ساتھ والے گاؤں ہیں یہ چھوٹا جو مولن والا ہے بڑا گاؤں ہے چونگ ہے اور گرد و نواہ کی جتنی بھی عبادی ہے وہ بھی اور تھیم پار کے لوگ تمام لوگ یہاں کا سٹاف ورکر وزٹر ہر قسم کا بندہ مستفید ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جی سر اپنے ہمیں سب چیزوں سے گھا کر دیا بس ایک آخری سوال ہے ہمارا کہ سٹاف کون سا ہوگا آپ کا سٹاف میں آپ کا کون کون سا سٹاف ایسا رکھیں گے ان کی تعلیم کیا جی کس کے بارے میں کچھ انفرم کریں جی ہم انشاءاللہ کوالیفیڈ ڈاکٹر ہائر کر رہے ہیں وہ ان کے ٹائمک ہوگی چار گھنٹے صبح اور چار گھنٹے شام کو وہ اپنا ٹائم سپنڈ کریں گے انشاءاللہ اور اسی دوران جو ہے نا وہ مریضوں کا ٹوکن سسٹم ہوگا ترتیب سے آئیں گے بیٹھیں گے کھلی جگہ ہے ہوادر جگہ ہے اور ہم نے مریضوں کے بیٹھنے کے لیے بھی بہترین آرینج کیا ہے اگر آپ کا کیمرہ میں دکھائے انشاءاللہ تو مستقبل میں ہم اس کی ہمیں ایک ٹائمک سیٹ کریں گے کوالیفائی ڈاکٹر ہوں گے صبح شام ان کی ٹائمک ہوگی ساتھ ان کے ساتھ جو مطلقہ سٹاف ہوتا ہے وہ ہوگا اور انشاءاللہ میری بھی ایک سپرمین جاری رہے گی کچھ ٹائم میں بھی دیا کروں گا انشاءاللہ اور ہر وہ عمل کریں گے کہ جو اس سیٹ اپ کو اس کمپلیکس کو اس ہسپیٹل کو بہتری کی طرف انشاءاللہ لے کر جائے گا انشاءاللہ جی سر آخر میں ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ جی بس پیغام یہ ہے کہ ہر پاکستان شہری ہر تھیم پارک عباسی پیغام یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہی ہے اس سے نہ تو ایک دن آگے جا سکتا ہے انسان نہ پیچھے جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ انسان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنانا چاہیے کوئی بھی دنیاوی معاملات معاشرتی معاشی ٹینشن والے ان سے ان کو ایک سیڑ پر رکھ کر اپنی صحت کا اور صحت کے اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے باقی اگر بیماری آ جاتی ہے بروقت اس کا علاج کروانا چاہیے اور علاج کروا کے اپنی زندگی کے ایام کو خوبصورت بنائے اور اسی لئے اسی مقصد کے لئے لوگوں کی دلیز تک ہم نے یہ ایک علاج کیا بنائی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ علاج انشاءاللہ ہم ان کی دلیز تک دے رہے ہیں صحیح یقینا ہم نے یہ جو سب سے پہلے جگہ کی سیلیکشن کی ہے یہ سوسیٹی کو تقریباً ایک ہزار اکڑ پر مشتمل ہے اور یہاں پر دس سے بارہ ہزار گھر بان چکے ہیں اور اسی ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے حاجی خوشی محمد صاحب نے اس منصوبے کو لانچ کیا ہے اور یہ جو سوسیٹی کا دل ہے یعنی کہ حیات چوک چوک اندر کارنر پر یہ میڈیکل کمپلیکس کی ہم نے سیلیکشن کی ہے تاہاں کہ دائیں بائیں کسی سے کی طرف سے بھی آنے والے جو مریض ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایدھر پارکنگ کی بھی کھلی جگہ ہوگی ساتھ یہ پارک ہے وہاں پر بھی بریضہ آکے کو اٹینڈس آتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم وقت اور موسم کے لحاظ سے تمام قسم کی جو ہے نا مریضوں کو اور ان کے ٹینڈس کو سہولیات فرام کریں گے بہت شکریہ ڈاکسا آپ نے اپنا کنٹی ٹائم میں ہمیں دیا ہمارے ویڈوز کو دیا آپ نے کنٹی رائے سے ہمیں اگاہ کیا بہت شکریہ سارا پہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی میڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ساتھ ہی میرے سوشل میڈیا پانچ کو فالو کریں مزید معلومات کے لئے نیچے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں شکریہ